بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ نمازوں میں سب سے اہم نماز نماز فجر ہے جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے جیسا کہ ہمارے رہبارِ عاظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے اور فجر کی باجمار نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں کیونکہ فجر کے وقت آدمی کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے آدمی گیری نیند میں ہوتا ہے اٹھنا مشکل ہوتا ہے شیطان پورا زور لگا دیتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں جبکہ نماز کے بعد فوراں سو جانا نقصان دا ہے صبح و فجر کے بعد سور نکلنے تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے صبح و فجر کی نماز کے بعد فوراں سونے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے جو لوگ صبح و فجر کی نماز کے فوراں بعد نہیں سوتے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت دی ہوتی ہے نماز فجر کے بعد بلا حاجت شدیدہ سونا سخت مکروح اور ناپسندیدہ ہے چونکہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح و سادہ سے لے کر طروع آفتاب تک مخلوق کے لئے رزق تقسیم کرتے ہیں یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سور طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے جیسے کہ صحیح مسلم میں سماگ بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں بہت زیادہ آپ فجر کی نماز جس جگہ پڑھتے تھے اسی جگہ سور طلوع ہونے تک بیٹھے رہتے چنانچہ جب سور طلوع ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے آپ کے ساتھی باتیں کرتے کرتے جاہلیت کے زمانے کی باتیں بھی کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن کر ہستے اور آپ صرف مسکرہ دیتے چنانچہ صبح کے وقت میں رزق تلاش کرنے والوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا بھی فرمائی ہے ترمزی شریف کی ریویت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مبارک لی امتی فی بکوریہ اے لا میری امت کے لئے ان کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما یہ دعا ساری امت کے لئے کی گئی ہے خواہ مالدار ہو یا غرابہ چاہے جو بھی کام دھندا کرتے ہوں الغرز صبح کے وقت میں بڑی برکت ہے مگر آج کل لوگوں میں اس وقت کی برکت کے حصول کی جستجو ہی نہیں رہی جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اس وقت میں کوشش کرنے والوں کو برکت نصیب ہوتی ہے جیسا کہ سخر الغامدی رضی اللہ تلانو کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت کے لئے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے راوی کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹا بڑا لشکر ارسال کرنا ہوتا تو صبح کے وقت ہی بھیجتے تھے اور سخر تاجر صحابی تھے آپ اپنے تجارتی کافلے کو صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے تو آپ کو خوب مال و دولت نصیب ہوا حضرت ابو وائل رضی اللہ تلانو فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تلانہما کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندھی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تلانو بیٹھے تصویر پڑھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دی گئی تھی تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تلانہوں نے فرمایا کہ تم نے ابن عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تلانہوں نے تصویر پڑھنی شروع کر دی یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورہ نکل گیا ہے تو باندھی سے فرمایا دیکھو کیا سورہ نکل آیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تلانہوں سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد سورہ نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ بیعث نفع ہے اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے سعیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تلانہ بیان کرتی ہیں میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا پھر فرمایا بیٹی اٹھو اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلہ شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں حضرت انسر رضی اللہ تلانہ فرماتے ہیں تلاش رزقی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو حضرت انسر رضی اللہ تلانہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت ستر مرتبہ تسبیر تکبیر و استقفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو انسان فوراں فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے آپ یہ آزما کر دیکھ لیں جو نماز فجر کے فوراں بعد سو جاتا ہو اس کا ذہن بہت کمزور ہوگا ذہن میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہوگی صبح کے وقت جو چیز یاد کی جائے وہ دیر تک یاد رہتی ہے اس لئے فجر کی نماز کے فوراں بعد نہیں سونا چاہیے ہاں اگر سونا چاہتے ہیں تو اشراک پڑھ کر سو جائیں صبح نماز فجر کے بعد بجائے سونے کے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے کیونکہ عطا بن عبی ربا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص صبح یاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تلانو سے ریویت ہے کہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے صورت قوحہ اور صورت یاسین کی تلاوت فرمائی جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشی اس امت کے لئے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تا فرمائے آمین سم آمین سم آمین Canada